بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سپیشل ٹی وی سے قومی معلومات کے ساتھ میں ہوں ثانیہ بکاری وزیراعظم شہباز شریف کی آستانہ میں روسی صدر ویلادی میر پیوتن سے ملاقات ہوئی جس میں دو کرفات علاقات سمیت اہم امور پر دباتہ خیال کیا گیا وزیراعظم شہباز شریف شنگاہی دعون تنظیم کونسل آف ہیٹس آف سٹیٹ کے اجلاس میں شرکت کے لیے کاسکستان کے داروحکومت آستانہ پہنچے جہاں ان کی روسی صدر ویلادی میر پیوتن سے ملاقات بھی ہوئی ملاقات میں تجاوزات اور تغیرانائی سمیت مختلف شعبوں میں تعلقات مجبوط بنانے پر اتفاق کیا گیا اسلامباد میں وفاقی وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال نے کہا ہے کہ پاکستان عوام غصہ میں جنگ اور تشدود کے خاتمے کے لیے امریکہ سے توقعات وابستہ کیے ہوئے ہیں امریکی سفارت خانی نے امریکہ کے دو سو اٹالیسویں یومی ازاد کی تقریب کے مہمانی خصوصی کے حصیت سے خطاب کرتے ہوئے احسن اقبال نے کہا کہ پاکستان کے عوام اور حکومت کی جانب سے امریکی عوام اور حکومت کو مبارک بات پیش کرتا ہے اسلامباد کے عدالت نے امران خان شاہ محمود شیخ رشید اصد کیسر اور دیگر کو تھانہ پارہ میں درش مقدمے سے بری کر دیا ڈسٹرگنٹ سیشن کورٹس کے جوڈیشنل نیجسٹریٹ یاصر محمود نے محفوظ جدا فرصہ سنایا بانی بیٹی آئی امران خان شیخ رشید اور دیگر کی چائم سے سرطان مصروف ایڈوکیٹ اور نصر کیانی نے دلائے دیئے جس کے بعد عدالت نے کیس کا فرصہ محفوظ کیا تھا صبحی وزیر سید خارج سلمان رفیق کی محکمہ ایڈی اور محکمہ سویگیس کے حکام سے ملاقات اس موقع پر انہوں نے ترکیاتی منصوبوں اور مطلقہ محکمہ چارک کی کارگردی کا تفصیلی جائے چل گیا اور کہا کہ انشاءاللہ پاکستان ترقی کی راہ پر گامسن ہوگا ہم سب نے پاکستان کو درپیش چیلنجز سے نکالا ہے خارج سلمان رفیق نے ترکیاتی سکیموں کو بروقت مکمل کرنے کی حدارت بھی تھی فیسکنس میں پانی کی شدید کمی کسانوں نے سوکھی فصل لے کر مین چوک پر احتجاج کیا احتجاج کے مظاہرے میں مظاہرین نے پانی نہیں کربلا کربلا پانی کی قلت بند کرو کے نارے بلند کیے کسانوں کا کہنا تھا کہ نہروں اور ندیوں میں پانی کی شدید قلت سے فصلوں سمیت مویشی بھی مرنا شروع ہو گئے ہیں آلہ حکام نوٹس لے کر ہماری مشکلات حل کریں سیالکورٹ میں غریب محنت کش پر مالکان کا بہیمانہ تشدد تشدد کرنے والے مالکان کے خلاف مقدمہ درش کر کے ایک مرسم کو گرفتار کریا گیا شکرگرمی نوچوان صاحب کے کٹنے سے ہلاک ہو گیا سولہ سالہ احمد رزا گھر میں سویا تھا کہ سانکھ میں کٹ لیا طبیعت خراب ہونے پر ہسپتال منفل کیا جہاں پر جان پر نہ ہو سکا نوچوان کے ہلاکت پر علاقے میں سو کا سما تھا گند کورٹ کچھے کے علاقے میں ڈاکوں کا حملہ پارنگ سے دو پولیس اہلکار شہید سب کے دو سخنی ہو گئے پولیس کی جوابی پارنگ سے ایک ڈاکوں حلاق پولیس نے ڈاکوں کے تھکانوں کو مرسمات کر کے آگ لگا دی پولیس اور ڈاکوں کا وقفے وقفے سے فارنگ کا سرسلہ چاہی ہے تھٹھا میں گھوڑا بازی میں مردانی کی قریب درگاہ سید محمد شاہ شیرازی کے برابر سے چار سے پانچ دن پرانی لاش برامت ہوئی لاش کو گاہ والوں نے پانی میں پڑھا دیکھ کر پولیس کو اطلاع دی پولیس کا کہنا تھا کہ پوسٹ مادم کے بعد معلوم ہوگا کہ یہ قتل ہے یا موت کا سبب قصور میں ڈیپٹی کمیشنر محمد اشرت بھٹی کے زیر صدارت ایسلاس منعکت ہوا ایسلاس میں ایڈیشنر ڈیپٹی کمیشنر ریبنیو رانا موسیٰ طاہر سمیت دیگر تمام صلیف سران نے شرکت کی سلح انتظامیہ نے محرم الحرام کے موقع پر امن و امان کو برقرار رکھنے کے لیے تمام مسال کو بروے کار لانے کی حدایت کی ڈی سی محمد ارشد بھٹی نے کہا کہ تمام امام بارگاہوں مجالس اور زلجنہ کے جلوس کے راستوں پر سی سی ٹی وی کیمرے لگائے جائیں گے باہوپور میں صدر یزمان کی حدود میں اندہ دن قتل ٹریس مقتول کی بی بی امرینہ بی بی ہی اپنے شوہر کی قاتل لکھ لی ڈی پیو کا کہنا تھا کہ ملزم چاہے کتنا ہی شاہر کیوں نہ ہو قانون کی گرفت سے نہیں بچ سکتا محرم الحرام کے انتظامات کے حوالے سے اتحاد بین المسلمین علماء وقت کی گجرہ والا میں آمد وقت کی قیادت مفتی رمضان سے آگی نے کی مزید تفصیلات جانتے ہیں مدسر بخاری کی اس رپورٹ میں محرم الحرام کے دوران امن و امان کے قیام بھائی چارے اور رواداری کے فروغ کے لیے ڈویجنل اور زلی انتظامیہ گجرہ والا کے زیرے تمام اجلاس منعقد ہوا جس میں تمام اجلاع کے ڈیپٹی کمیشنر گجرات منڈی بہاودین آفزاباد سیالکورٹ ناروال تمام مقاطب فکر کے علماء اکرام نے شرکت کی علماء اکرام اور امن کی بیٹھک کا ہر سطح پر پرچار کیا جائے وطن عزیز امن و امان کا گہوارہ ہے اور اس امن کو ہم نے مل کر مستحقم بنانا ہے تمام مقاطب فکر کے علماء اکرام رواداری اور بھائی چارے کے فروغ کے لیے زلی انتظامیہ اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ہر اول دستے کا کردار ادا کرے مفتی محمد رمضان سیال بھی منفی سوچ کو پھیلانے والوں کی حسنہ عاشق نہیں کرے خطبہ کو اپنے ازلا کا امن خراب نہ کرنے دے وزیراعلا پنجاب مریم نواز شریف محرم الحرام کے دوران امن و امان بار قرار رکھنے کے لیے تمام اقدامات کی خود نگرانے کر رہی ہیں محبت اہل بیعت ہمارے ایمان کا جزو لازم ہے قصور میں ایڈیشنر ڈیپٹی کمیشنر جنرل سیکیٹری ڈسٹریفیشنر ٹرانسپورٹ ایتھارٹی محمد جعفر چوتی نے اجلاس کی صدارت کی اس موقع پر ان کا کہنا تھا کہ ساتھ بزن لوڈ کرنے والے ٹرکوں اور دیگر بڑی گاریوں سے اضافی سمان اتار کر ان کے خلاف کاروائی کی جائے گی شہرہوں پر چلنے والے ٹرکوں اور بڑی گاریوں کو ایکسل لوڈ منجمنٹ قانون کا پبت بنایا جائے ہیدرباد میں پاکستان پیپس پارٹی کے رہنما مولا بکس چانڈیو کا پریس کانفرس کٹے ہوئے کہنا تھا کہ مسائل وہی ہیں جو برسوں سے چل رہی ہیں سندھ میں ایک ہی فضا پنی ہے پرانے زخم خوش ہونے کی جہاں نیکی ہوتی ہیں وہاں نیکیاں برباد کرنے والی قوتیں بھی ہوتی ہیں ایف آئی ای ڈائیکٹر گجنوالا زون کا کہنا تھا کہ سروس ٹرکوں کو بہتر بنانے کے لیے چدید وسائل سے راستہ دفاہ کر ادارے کی عوالی ترچی ہیں ادارے کی کارکردی کو بہتر بنانے کے لیے آئندہ بھی وسائل کی فراہمی پیلڈ یونرس کو خصوصی ترجیح کی جائے انکواریوں اور مقدمات کی تفتیش کو جلد از جلد مکمل کیا جائے گا ڈائیکٹر گجنوالا زون کرپشن کے خلاف زیرو ٹرلنرس پالیسی پر عمل درامت بھی یقینی بنایا جائے گا سچاول میں سندھ کے بہترین شائر اور بھادر صحافی امداد پرٹھان جو گزشتہ دو سالوں سے زندگی اور موت کی جنگ لڑھے تھے بدقسمتی سے انفرمیشن ڈپارٹمن روزیلا کے منتخب نمائندوں نے ان کی معاونت نہیں کی جس کی وجہ سے ان کی جان کو خطرہ ہے سچاول کے صحافیوں شائروں اور دیگوں نے مطالبہ کیا قیمداد پرٹھان کا علاج سرکاری خرچ پر کروایا جائے تاکہ جلد تجلد سینئر صحافی صحتیاب ہو کر یہاں کے عوام کی خدمت کر سکے اور غریب عوام کی آواز آلہ عوانوں تک پہنچ جا سکے نوشیر و فیروز میں محرم الحرام کے دوران امن و امان اور مذہبی ہم آنکھی قائم رکھنے کے ایسنس میں دیپٹی کمیشنر آفس میں ایک اجلاس منعکت ہوا اس موقع پر ایس ایس پی نوشیر و فیروز کیپنل ریٹائر صدام خسین خاصیلی مختلف مقاتلے فکر کے علماء کرام اور میتل کا محکموں کے افسران موجود تھے اس موقع پر دیپٹی کمیشنر نے کہا کہ اس ماہ میں ہمیں اتحاد اتفاق اور برداشت کا سبق ملتا ہے ہمیں اجرہ محرم کے دوران ایک دوسرے کے ساتھ اتفاق کے ساتھ رہنے کی سخت ضرورت ہے سماروں میں ایک ہی براتری کے دو دھڑوں کے درمیان جھگڑا جس کے نتیجے میں لاتھیاں کلہاریاں چلنے سے تین افراد زخمی ہو گئے زخمیوں کو تعلقہ اسپتال موقع کرنے کے بعد حیدرباد ریفر کر دی گیا سپیشل ٹی وی سے پر الوقت اتنا ہی مرسید معلومات کے لیے دیکھتے رہیے سپیشل ٹی وی